سو فائنلی گائز کلیش آف کلینس میں آ چکا ہے سوپر ڈریگن کا نیو ایویٹ ایسے تو یار میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بہت سارہ انفرمیشن دینے والا ہوں لائک آپ لوگ اس ایویٹ کو جلدی سے کیسے ختم کر سکتے ہو یا پھر آپ لوگ جادہ سے جادہ آئس کیوپ کو کیسے ارن کر سکتے ہو اور اس بار جو ریوارڈ ہمیں فری میں ملیں گے ان کے بارے میں بھی ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں سوائی ویڈیو تو بہت ہی جادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو آپ لوگ ڈرائی کیجئے گا کہ ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں اور ایس ای تنگ میرے کو ویڈیو کی شروعات میں ہی آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دینی چاہیے کیونکہ آئینوں بہت سے بندے جو ہیں بیدن دن سیکنڈ اس ویڈیو کو لیفٹ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سارے اس امیزنگ فری ریوارڈ کو یار مس کر دیں تو ہوئی آپ سارے لوگ کیا کرنا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے بڈس ایپ چینل کو جرور فالو کر لیجئے اور وہاں پہ میں نے میڈلز کو کلیم کرنے کا فری لنک سینڈ کر دیا ہے تو آپ لوگ جانا اور انہیں فری میں کلیم کر لینا اس سے آپ لوگوں کا ریوارڈ لسٹ والا جو بھی ٹریک ہے وہ جلدی سے فینش ہو جائے گا اور ہمارے بڈس ایپ چینل کا لنک آپ لوگ ان کو اس ویڈیو کے دسکرپشن باکس میں دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو رائٹ ناو گائز ہم لوگ اس ویڈیو کے مین ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں تو میں آپ لوگ ان کو سب سے پہلے یہ بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ لوگ جلدی سے اس ایونٹ کو کیسے فینش کر سکتے ہو تو بھائی یار اس کے دو طریقے ہیں نمبر بن کی بات کریں تو آپ لوگ کنٹینیوز بہت ہی لمبے ٹائم تک گیم کو پلے کرتے رہو اور کنٹینیوز اٹیک کرتے رہو اور اس سے آپ لوگ کو ملیں گی بہت ساری آئس کیوب اور آپ لوگ بہت ہی آسانی سے اس ایونٹ کو فینش کر لو گے اور گائز اگر آپ لوگ کے پاس ہیں ایک یا فی دو اکاؤنٹ تو یہ والا طریقہ بہت ہی اچھا ہے بٹ آن دھا نادر ہینڈ اگر آپ لوگ کے پاس ہیں بہت سارے ملٹیپل اکاؤنٹ تو لٹرلی یار یہ بہت ہی جیادہ غلط والا طریقہ ہے اگر آپ لوگ کے پاس ہے بلٹیپل اکاؤنٹ تو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کون سا طریقہ فالو کرو گے سو آپ لوگ نورملی جیسے گیم کھیلتے ہو بیسے آپ لوگ مین آئیڈی سے کھیلتے رہو اور جو باقی کے آئیڈی بچی ان میں آپ لوگ کھیلو گے لاشٹ کے ڈیز میں کیونکہ آئی نو آپ لوگ یہ چیز اچھے سے جانتے ہو جیسے ایوینٹ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو بہت سارے میڈلز ملتے ہیں پر اٹیک آپ لوگوں کو آرام سے نائن ہنڈرڈ آئیس کیوب تو مل جائیں گی تو آپ لوگ اس والے ٹائم کا اچھے سے یوز کر کے اس ایوینٹ کو ساری آئیڈی میں کلیم کر پاؤ گے سو رائیڈ نو ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس ایوینٹ کے بونس ریبارڈ کے وارے میں سو بھائیز آپ لوگ کو مل رہا ہے پر اٹیک فری بونس ریبارڈ اور میں بہت چیز آپ لوگ کو دکھاوی رہا ہوں اور اگر آپ لوگ بھی سارے اٹیک میں اسے کلیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یوز کرنا پڑے گا اٹیک میں سوپر ڈریکن کا تو ایز ای ٹھنگ میں نے آپ لوگ کی یہ والی ساری کی سارے ڈاؤڈ تو کلیر کر دیے ہوں اور ہم لوگ رائیڈ نو بات کر لیتے ہیں نیکسٹ میں گرینڈ بارڈن کی نیو ایبلیٹی کے بارے میں تو مائل لوگ یار میں جادہ نہیں بولوں گا اگر آپ لوگ بھی اسے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو جو نیو ایوینٹ آیا ہے تھری سٹار والا آپ لوگ اسے کھیل لو اور اس میں ٹرائی کر لو اور میں نے اس کے اوپر آلریڈی ایک ویڈیو بنا کے رکھی ہے کیسے آپ لوگ اسے ایوینٹ کو اچھے سے تھری سٹار کر پاؤ گے تو اگر آپ لوگ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے دے کے اس ایونٹ کو اچھے سے 3 star کر لیجئے گا and at last میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اس ایونٹ کے free rewards کے بارے میں سوائی دیکھو ریوارڈ تو بہت سارے مل رہے ہیں like ours and another thing but میں ساری چیزوں کو explain نہیں کرنے والا کیونکہ بھائی میں ہو رہا ہوں late and میں جاؤں گا college کو and میرا again سے آج ہے practical and میں نے کچھ نہیں پڑا ہے سوائی یار جو main reward ہے جو کہ میرے کو لٹرل یار خود کو بہت ہی زیادہ اچھا لگا وہ ہے یہ goblin بالا statue بیسے بہت تو یار اس ایونٹ میں اچھے سے نہیں دکھ رہا ہے but میں آپ لوگوں کو اس کی image دکھا دوں گا باقی آپ لوگوں کو یہ والی ویڈیو کیسے لگے میرے کو comment کر کے جرور بتائیے گا and ہم لوگوں جلدی ملیں گے next ویڈیو میں keep clashing and peace out